موسیقی 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 حسین جامر مولا حسین جامر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باہر دیگر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ اور اللہ تعفیقات میں مزید اضافہ کرے ایک قطع کچھ تو ہے دھر کچھ علی کچھ مرتضاء کہنے لگے کچھ تو ہے دھر کچھ علی کچھ مرتضاء کہنے لگے کچھ شب عجرت محمد مصطفیٰ 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 آئیے کہ ہو جالا اے پھپی کیا اندھیرا ہے پھپی گود میں اپنی چھپالو دل دھڑکتا ہے میرا ہر گھڑی لگتا ہے جیسے شمر پھر سے آ گیا پاس سے میرے نہیں جانا قدارہ اے پھپی اے پھپی اممہ میری خوف آتا ہے پھپی دن کے جانے میں یہاں ویشت ہی ویشت ہیں قید خانے میں یہاں ایک پھلک دا نہیں ہے دل ہمارا اے پھپی اے پھپی اے پھپی اممہ میری کیا اندھیرا ہے پھپی اب کہاں بابا کسینہ چین کی راتیں کہاں اب کہاں وہ دن رہے ہو پیار کی باتیں کہاں آئیں گے کب لات کے وہ دن دوبارہ اے پھپی اے پھپی اے پھپی اے پھپی اممہ میری کیا اندھیرا ہے پھپی ہاں بھی کچھ دیر پہلے مجھ کو نید آئی تو تھی چند لمحوں بعد پھر سے آنکھ میری کھل گئی یوں لگا جیسے ہو بابا نے بکارا اے پھپی کیا اندھیرا ہے پھپی آئے بابا تو سناوں میں ستم کی داستان میں دکھاؤں گی رسن کے اور تماشوں کے نشان سن نہیں پائیں گے بابا ہال سارا اے پھپی اے پھپی اے پھپی اے پھپی اممہ میری کیا اندھیرا ہے پھپی کیا اندھیرا ہے پھپی اللہ حرمان سلام علیہ وآلہ 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 وآلہ. میں دعوت دوں گا بردر مظفر جافری کو کے ماہ آئیں اور حدیعہ تہنیت پیش کریں. اللہ حرمان سلام علیہ وآلہ 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 وآلہ. موسیقی 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 فوج شام کا کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شام کا خون کے دریاں بہادوں گا سفائی کے لئے منتظم کا بے کا پہنچا سفائی کے لئے اللہ ورحمة اللہ ورحمة اللہ علیہ وسلم بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ زامین نسل نبی تفسیر خوصر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تاہیرہ تیرا لکب ہے سیدا تیرا خطاب تاہیرہ تیرا لکب ہے سیدا تیرا خطاب چادر تطہیر ہے تیری چادر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شبر فاطمہ نا خدا اے کشتی دین نبی تیرا پسر نا خدا اے کشتی دین نبی تیرا پسر خالق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ موسیقا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حرم رسول کے جاتے ہیں قید خانے کو کچھ اور سہنے کو دکھ اور غم اٹھانے کو زبان حال سے ذکر رکم سنانے کو نئی زمین پر نئی کربلا بنانے کو ابار پھیلے گی دنیا میں داستان حسین کہ خود صداے سلاسل ہے ترجمان حسین سکینہ شام کے زندہ میں تھی علم سے ندھار کبھی چچا کا تصور کبھی پدر کا خیال کبھی رباب سے باتیں کبھی خوکی سے مکار کبھی خاموش کبھی عابد حزیز سوار چچا کب آئیں گے دریا سے لوٹ کر بھئیا یہاں سے نہر کا ہے کس قدر سفر بھئیا میں کربلا میں رہی منتظر نہیں آئے لہین لے گئے میرے گوھر نہیں آئے جلا دیے گئے ہم سب کے گھر نہیں آئے صداے دیتی رہی میں مگر نہیں آئے ہواں سرد ترائی میں جب ملی ہوں گی تکے ہوئے تھے بہت نیند آگئی ہوگی تڑکتی رہتی تھی ماسوم یوں ہی شام و سہر تسلیہوں سے دیتے تھے عابد مزدر رباب روتی تھی بچی کی بھولی باتوں پر نگاہِ آس سے تکتی تھی زینبِ بیکس نگاہِ آس سے تکتی تھی زینبِ بیکس پیامِ مرگ بنی دل کی بے کلی آخر چچا کے پاس بھتی جی چلی گئی آخر حرم رسول کے اللہ علیہ وسلم 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 جو زیر کساب پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے جو زیر کساب پروان چڑھے زینب ایسی ہستی ہے جو زین ابو جد بن کے رہے زینب ایسی ہستی ہے وہ جس نے بنائی اپنی جگہ عربابِ قسام آسوموں میں عربابِ قسام آسوموں میں خود فاطمہ جس پر ناز کرے زینب ایسی ہستی ہے شبیر سے باقی دین خدا شبیر سے باقی پیغمبر شبیر سے باقی پیغمبر شبیر رہے زندہ جس سے زینب ایسی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآل محمد دارس ہے امام دورا کی دارس ہے امام دورا کو زینب سانگے با ساتھ میں ہے زینب سانگے با ساتھ میں ہے عباس قبیر شبیر بنے زینب ایسی ہستی ہے کمبے کی حفاظت بھی کرنا بازار میں خطبے بھی دینا بازار میں خطبے بھی دینا اس وصف میں ہے ماں سے آگے زینب ایسی ہستی ہے بے پردہ جسے امت نے کیا اور اپنے تائیں رسوا بھی کیا اور اپنے تائیں رسوا بھی کیا جو امتیوں کا پردہ دارکھے زینب ایسی ہستی ہے سرور کے لیے دی کی خاطر جو وار دیئے ان بیٹوں کا جو وار دیئے ان بیٹوں کا غم بھی نہ کرے پرسا بھی نہ لے زینب ایسی ہستی ہے مختار ہے وہ سب تیجا فر چاہے تو بدل دے پل بھر میں چاہے تو بدل دے پل بھر میں حالات جو ساری ملت کے سرور کے لیے سرور کے لیے زینب ایسی ہستی ہے سرور کے لیے دارکھے سرور کے لیے محمد ایک نوے کی چند بندی آپ کی خدمت ہے باری دیگر صلاحہ اللہ حمد صلی اللہ حمد و حسنا اللہ حمد صلی اللہ حمد و حمد و حمد اللہ حمد و حمد و حمد زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کلاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے کیسے پڑھے ہیں جسم کے ٹکڑے جدہ جدہ کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کلاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گھوڑوں سے لا شدشت میں پامار کر دیا پہ چانوں کے سرہ سے بدل سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کلاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہاں پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو دم توڑتا جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو آنکھوں سے اب بہن کی اوہ جانا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کلاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردار آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کلاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہاں آہستہ سے جواب دو ہے اس کی ماں ہے آہستہ سے جواب دو ہے ساتھ اس کی ماں کیا اب تمہارے پاس ہے موسیقی 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 نعر جہنم خالدین فیها اولائکا ہم شر البریہ ان اللزین آمنوا وعاملوا الصالحات اولائکا ہم خیر البریہ جزاؤهم اند ربهم جنات ادن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم وردوحا ذالکا لمن خشی رب صلوات بالمحمد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد صلی اللہ عنہ اس سے قبل کے سورہ بیانا کی نائیتوں کے مطابق گفتو کی جائب سبی ازاستر خاصلی ایک مرتوہ سورہ حمد وردی مرتوہ سورہ توحیق برکر بای فیروز صاحب کے تمام آئی زقربہ مرحومین کی اربعہ کو بخشنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعمات انکا علا کل شہی قدیر صلوات بالمحمد اللہم اغفر للمومن یہ سالانہ مجلس ازا جو برادر عزیز فیروز صاحب اپنے گھر میں مناقض کیا کرتے ہیں جس کا آغاز حدیث قیسہ کی چلاوث سے کیا گیا جس کے یہ جملے امیر المومنین کے سوال کرنے پر بیان کیا گئے کہ آخر ہمارے اس جمع ہونے کا فائدہ کیا ہمارے get together ہونے کا فائدہ کیا ہے benefits کیا ہے کیوں ہم سب جمع ہوئے ہیں تو پنجتن بھی یہ یقیناً ہمارے اور آپ کے ذہنوں تک یہ سوال منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جمع ہو تو کوئی مقصد ہونا چاہیے اگر کسی بز میں بیٹھو تو کوئی حدف ہونا چاہیے تو اگر پنجتن بھی جمع ہوئے ہیں تو مولا کائنات کا یہ سوال بچا رہا ہے کہ جمع ہونے کا اگر کوئی حدف اور مقصد نہ ہو تو وقت کا زیاہ ہو سکتا ہے فائدہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جس بزم کا آغاز پنجتن کے تذکرے سے کیا جائے تو خود نبی کا یہ ارشاد ہے کہ اس گھر میں رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور جو پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں انہیں مصیبتوں سے نجات بھی ملتی ہے دوائے بھی مستجاب ہوتی ہیں رحمت حرم پروردگار بھی ہوتا ہے تو یہ مقصد اور حدف بیان کیا گیا ہے اس حدیثِ قیسہ کے مناسبت سے جہاں تذکرہ اہلِ بیتِ ادھار ہے اور ہم پر ان کی مودت فرض کی گئی سوال اگر نبی نے کیا ہے تو کسی اور چیز کا نہیں کیا ہے قُلْ جہاں مودت فرض کر دی جائے مہاں صاحبِ بز میں مودت اور محبت ہی ہونی چاہیے تذکرہ اہلِ بیتِ ادھار کے نتیجے میں یا دوسرے اعتبار سے نیو کہا جائے کہ جن آیات کی میں نے تلاوت بھی کی ہے سورہِ بیانہ کی تو سورہِ بیانہ کی فضیلت سب سے پہلے امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص سورہِ بیانہ کی تلاوت کرتا ہو تو وہ مشرقین سے بریوززمہ ہوگا اس کا مشرقین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اسے میدانِ محشر میں صاحبِ ایمان کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا میدانِ محشر میں اس کا شمار مومنین میں سے کیا جائے گا اور دوسرے مقام پر ختمِ محمد محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن خیرُ البریہ کا رفیق ہوگا خیرُ البریہ کا رفیق ہوگا جبکہ آئے کریمہ میں جو ترجمہ بیان کیا گیا اس کے مطابق بھی آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس حدیث کے جملے کے مطابق بھی کہ خیرُ البریہ سے مرادِ عمومی کیا ہے اور مرادِ خصوصی کیا ہے میں نے جس آئے سے آغاز کیا ہے اس میں خداوندِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وہ کہاں ہوں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہے ان کی جگہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے واضح آئیت ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے کفر کرنے والوں کے لیے جو مقام، منزل، پروردگارِ عالم نے بیان فرمائی ہے وہ ان کا ٹھکانہ جہنم بیان کیا گیا ہے آگ بیان کی گئی ہے لیکن جو لوگ صاحبِ ایمان ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَا هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَا یہ کفر کرنے والے کیا تھے جن کا ٹھکانہ جہنم تھا وہ کیا تھے اُولَائِكَا هُمْ شَرُ الْبَرِيَا یہ شرِ بَرِيَا ہیں لیکن جو صاحبِ ایمان ہیں عملِ سعالِ حنجام دینے والے ہیں انہیں خدا کیا کہہ رہا ہے یہ خیرُ الْبَرِيَا ہے یہ مقام، یہ تفریق اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو خالق ہی کا انکار کر دے وہ کسی اور کا اقرار کیا کرے گا جو معبود کو بھلا دے جو پروردگار کو فراموش کر دے وہ پروردگار کی جس کی مملکت میں بشر زندگی بھی گزار رہا ہے اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کر رہا ہے اس کی رحمتوں اور برکتوں کے فیوزات سے بھی مشرف ہو رہا ہے پھر بھی اگر کوئی بشر اس معبود کو بھلا دے تو وہ کسی اور کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس کا ٹھکانہ لیکن شرُ الْبَرِيَا پترین مخلوقِ پروردگار دوسری طرف اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اولَائِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَا ایمان اور عملِ صالح انسان کو بہترین مخلوقِ پروردگار قرار دے جائے جزاؤ ہم اندہ ربہن جنات ادن تجری من تحتہل انہارو خالدینا فیہا عبدا جزائے پروردگار ایسے شخص کے لئے کیا ہے جو بہترین ہے جو ایمان اور عملِ صالح کا انجام دینے والا ہے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گا عزیزانِ محترم اگر صرف جزا کے طور پر جنتی ہوتی تو شاید انسان سوچتا کہ ملا گے تو کیا ملا ہے ایک ٹھکانہ ہی سئی اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا تھا نعمتوں سے بھری ایک جگہ جو چاہا جب جس وقت چاہا پروردگارِ عالم کے طرف سے عطا کر دیا گیا یہ سب سے بڑی کامیابی نہیں ہے یہ سب سے بڑا انعام نہیں ہے بھئی ہم نے اور آپ نے آج تک جو ایمان کے ساتھ عملِ صالح انجام دیا کیا صرف جنت کے لئے کیا ہے اگر جنت کے لئے کیا ہوتا تو ہماری نیتیں یہ ہوتی ہیں قربطنِ الالجنہ یہی ہوتی نا نیتیں ہماری پروردگارہ ہمیں جنت کا قرب حاصل ہو جائیں لیکن ہم نے جب زندگی بھر ہر عملِ صالح کے نیت کیا قربطنِ الاللہ پروردگارہ جنت تو جزا ملی جائے گی ہمیں تیرا قرب چاہیے ہمیں تیری رضا چاہیے جب یہ جملہ انسان اپنے ہر عملِ خیر پر کہہ رہا ہوتا ہے تو خدا اعلان فرما رہا ہے اگر تم خیر البریہ میں شامل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ بندے سے راضی ہوگا بندہ خدا سے راضی ہوگا سنودیہ محمد آلِ محمد بلندتر صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 اہم مسئلہ ہے کہ جہاں انسان سب سے بہترین مخلوق میں بھی شمار ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بشت کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے تو افضل مخلوق قرار دیا جانا اور بات ہے لیکن اس فضیلت پر قائم رہنا اس فضیلت پر باقی رہنا اس کے دو ہی طریقے ہیں ایمان اور عملِ صالح ایمان اور عملِ صالح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی اس فضیلت پر برقرار رہ سکے اور جب فضیلت پر برقرار رہے گا بہترین مخلوق پرورتگار قرار دیا جائے گا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی جانتے ہو خیر البریہ کون ہے تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ نبی ارشاد فرماتے ہیں محمد والی محمد صلوات اللہ علی محمد والی محمد اے لی تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں یعنی جو انسان حق پر قائم رہ جائے حق ساتھ میں حق پر قائم رہ جائے حق ساتھ میں اسے خیر البریہ شمار کیا گے جاتا ہے لیکن یہ تمام باتیں یہ تمام صفات یہ تمام صلاحیتیں عظمتیں فضیلتیں کے شخص میں پائی جاتی ہیں سورہ بیانہ کس آخری آئے کریمہ میں ذالکہ لمن خشیہ ربا یہ تمام صفت اور تمام خصوصیت اور تمام فضیلت صرف اس شخص میں پائی جائے گی جس کے دلوں میں خشیت پروردگار پائی جاتی ہے جس کے دلوں میں خشیت پروردگار پائی جاتی ہے خوف الہی پائی جاتا ہے خوف الہی کس کے دلوں میں پائی جاتا ہے اسی قرآن مجید میں خدا انشاد فرماتا ہے خوف الہی ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے جو صاحبان علم ہے یہاں لباس مراد نہیں ہے یہاں وہ دولت علم مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق کو پہچان سکے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے معبود کی عبادت کر سکے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اس اللہ کی مملکت میں رہتے ہوئے اس تصور پر قائم رہ سکے کہ کم از کم جس کا کھاتے ہیں اس کی مخالفت نہ کریں جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں جس کے نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں جس کی رحمتوں کے نزول کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے جس نے ہمیں حیات بھی دی ہے جو ہمیں موت بھی دے گا اس پروردگار کو فراموش نہ کریں تو یقینا یہ بندہ جس کے دل میں اتنا علم پہنچنے کے بعد اس کی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہر لمحے خشیتِ الٰہی قائم رہے خوفِ الٰہی قائم رہے تو وہ بندہ رضاِ پروردگار کا بھی حقدار ہے اور جنت کا بھی حقدار ہے اور اسی کو بہترین مخلوقِ پروردگار کہا گیا ہے عزیزانِ محترم ابتدائے بشریت سے لے کر کے یومِ معلوم تک خیر و شر کی جنگ رہی ہے اور رہے گی میں نے قیامت نہیں کہا ہے اللہ نے جب تک کی محلت اسے دی ہے وہ اسی وقت تک ہے اس کے بعد پھر جب ہوگا آخری جب حق آئے گا اور یہ صدا گونجے گی جَعَالْحَقُّ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَا اور پھر حق جب قائم ہو جائے گا تو یقیناً باطل فنا ہوگا اس کا مقدر ہی ہے فنا ہونا مٹ جانا تو جس کا مقدر ہی مٹ جانا ہو اس کی دوستی بھی کیا دوستی ہے اور یہ پیغامِ جنابِ عبراہیم بھی ہے سوال کرو تو اس منصب کے لیے کرو کہ جو باقی رہنے والا ہے مغوط ملی سوال نہیں کیا رسالت ملی سوال نہیں کیا غلط ملی سوال نہیں کیا جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا فوراں ہی سوال کرتے ہیں وَمِنْ زُرِّيَّتِي پروردگارہ میری زرریت میں بھی یہ منصب باقی رہے گا کہ نہیں راقی رہے گا میری زرریت میں بھی یہ منصب آئے گا یا نہیں آئے گا تو سوال اس چیز کا کیا جانا چاہیے کہ جسے دوام ہو جسے بقا ہو اس چیز کے لیے کیا سوال کیا جائے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فنا ہو جائے گی لہٰذا اس منزل پر پہنچنے کے صورت میں کہ باطل ایک نہ ایک دن مٹ جائے گا حق اول سے ہے اور آخر تک رہے گا جو صاحبان حق ہیں ان کے ابھی تعرف کروایا گیا ہے انبیاء کی صورت میں اور پھر باطل کا تعرف کرائے گیا ہے نمرود ہیں فرون ہیں شداد ہیں قارون ہیں اور دیگر ظالمین ہیں آلِ ابو سفیان ہیں آلِ مروان ہیں یہ سب سارے جتنے ہیں یہ سب باطل کے حوالے سے ان کا تعرف کروایا گیا ہے مختصرا کیونکہ میرا وقت بھی محدود ہے تو ہمیں جو اپنی گفتگو کرنی مفصود ہے یہ خلاصہ تو آپ جانتے رہتے ہیں فرزند زہرہ نے بھی حق اور باطل کا تعرف ولید کے دربار میں کرایا ہے جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو امام حسان علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تو یہ کیا ہو گیا ہے تو مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے انا احلِ بیتِ النبوہ ومعدنِ الرسالہ میں اہلِ بیتِ النبوہ اور معدنِ رسالت ہوں دین میرے گھر میں آیا ہے رحمتیں میرے گھر میں نازم ہوتی رہی ہیں ملائکہ یہاں آتے رہے ہیں اور یزید کیا کرتا ہے وہ شارب الخام قاتلِ نفسِ محترمہ موننن فیست اعلانیہ فیست کو فجور کرنے والا مثلی لا یبایو مثلی ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے یہ مختصر الفاظ میں یوں کہتا چلوں کہ حق و باطل کا فرق چلتے چلتے جب مدینہ میں پہنچا تو ایک طرف امام حسین حق کی صورت میں ہے اور دوسری طرف باطل کی صورت میں یزید ہے لیکن باطل مطالبہ بیعت کر رہا ہے حق سے اور حق کیا کہہ رہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یعنی امام نے یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا اب ایک طرف امام حسین حق کا تعرف کروا رہے ہیں صاحبانِ حق کی گفتگو کر رہے ہیں سلسلے رحمت کو بیان کر رہے ہیں جنابِ آدم سے لے کر کے اپنی ذات تک کا خلاصہ فرزندِ زہرہ کر رہا ہے کہ کہاں میں حسین نمائندہِ پروردگا اور کہاں یزید نمائندہِ شیطان مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا پورا خلاصہ امام نے کر دیا ہے اب کوئی بھی زمانہ آئے کسی بھی دور میں انسان زندگی گزار رہا ہو جو صاحبِ حق ہوگا وہ سیرت و کردارِ امام حسین پر عمل کرے گا جو صاحبِ حق ہوگا اور جو باطل ہوگا اس کی زبان سے وہی یزیدی انداز آپ دیکھتے چلے آئیے آج بھی رونا جائز نہیں ہے علم اٹھانا جائز نہیں ہے تازیہ نکالنا جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے سارا جواز جو ہے یہی نظر آتا ہے کیوں نظر آتا ہے کیونکہ حق اتنا پھیل چکا ہے کہ باطل کی زلط و رسوائی اور بختی جا رہی ہے اور باطل پرست چھپانا چاہتا ہے جانتا ہے کہ اگر اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تو سب آیاں ہو جائیں گے سب آیاں ہو جائیں گے اسی لیے بہت ساری ایسے جملے تاریخ کے رقم کیا جاتے ہیں کہ ہم سب مانتے ہیں کہ وہ فاسق ہے فاجر ہے یہ ہے وہ ہے گرانیاں ہیں اسے بنہگار کہا جا سکتا ہے مگر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ مگر جو آپ کے پاس آیا یہ کہاں سے آیا ہے کیونکہ یہ انکار کرنے والا ہے کس کا انکار کرنے والا ہے خدا کا انکار کرنے والا ہے خود اس نے یہ کہا ہے جملے جب امام سجاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ یہ بتاؤ کہاں ہے وہ خدا کہاں ہے وہ نبی کس کی باتیں کر رہے ہو کونسی کتاب نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ جو کچھ پیغمبر کہا کرتے تھے وہ سب غلط تھا یہ انکار کر رہا تھا یزید اپنے دربار میں لوگوں کے سامنے میں کسی چیز کو نہیں مانتا بلکہ یہاں تک یہ جملے کہیں اگر میرے آبا و اجداد ہوتے تو آج دیکھتے میں نے کیسا بدلہ تم سے لیا ایک طرف خدا کا انکار کرنے والا ہے رسول کا انکار کرنے والا ہے کتاب کا انکار کرنے والا ہے اور اعلانیہ انکار کرنے والا ہے کوئی دھگی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ اہل کتاب ہوں یا مشرقین ہوں کون افراد ہیں یہ شر البریاں ہیں بدترین مخلوق ہیں جو بد ہوا کرتا ہے خیر کبھی اس کی اتباہ نہیں کرتا خیر کبھی اس کی پیروی نہیں کرتا خیر کبھی اس کے نقش قدم پر نہیں چلتا حق و باطل کو کرولا نے واضح کر دیا اور جس طریقے سے فرزند زہرہ نے اس حقیقت کو ظاہر کیا ہے لیکن انداز جدہ گانا ہے انداز جدہ گانا ہے نبی کا لان حقی تبلیغ کے لئے نکلا ہے حقی ترویج کے لئے نکلا ہے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی یہ امام کا اعلان ہے کہ میں اگر مدینے سے نکل لاؤں تو میرے نکلنے کا مقصد اور حدف یہ ہے کہ امت کی اصلاح کی جائے اصلاح امت فرزند پیغمبر آپ امام وقت ہیں آپ کا انداز اصلاح امت کیا ہوگا اب امام کے جملے بیان فرما انا اسیرو سیرت جدی و ابی عبی ابن عبی توالی کہ میں امرو نہیں بھی امت کو کروں گا تو جد اور بابا کی سیرتو کردار کے مطابق عزیزو ہم سب بھی امرو نہیں کے لئے آمادہ رہتے ہیں چاہے اپنے نفس کو کرے ہیں نہ کرے ہیں دوسرے کو ضرور کرتے ہیں یہ انداز ہے ہمارا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیئے سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے تو بہت سارے علماء کی تاریخیں یہ ہیں کہ ان کے سامنے اگر گفتگو کی جاتی ہے آپ کو خبر ملی اس طالب علم نے چوری کیے کہا طالب علم نے چوری کیے طالب علم چوری نہیں کر سکتا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے طالب علم میں چور آ گیا ہے لباس میں ایک چور آ گیا ہے وانا جو طالب علم دینی ہوگا وہ چوری نہیں کر سکتا ہے بسم اللہ یا معنی زفر الحسن صاحب آلالہ مقاموں بنانس کے شبنگ الحسن صاحب کے والد ان کے لئے واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک طالب علم کے لئے کہا گیا کہ اس نے چوری گیا ان کو کوئی مجبور ہی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ رہا ہوگا کسی سبب سے بچارہ مجبور ہوا ہوگا یعنی اتنا زیادہ اس کی کسی بھی غلطی یا خطہ کو نظرانداز کرنا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ زلط و رسوائی سے بچانے کے لئے ایک اخلاقی اور کرداری پہلو بیان کیا گیا ہے ان علماء کی زبان میں تو جو سیرت و کرداریں معصوم ہیں جب امام نکل لہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے امام وقت کہہ رہا ہے کہ میں امت جد کی اصلاح کروں گا جد کی سیرت و کردار کے مطابق جد کی سیرت کیسی ہے سب کی نگاہوں کے سامنے ہے ہر کلمہ وہ جانتا ہے کہ جد کا اخلاق کیا تھا جد کا کردار کیا تھا پیغمبر اسلام کی سیرت کیا تھی ان کا انداز نصیحت کیا تھا تبلیغ کیا تھا ورنہ کہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کا لشکر ارادے قتل سے آ رہا ہو اور یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے مشکوں کے دہانے کھول دو یہ پیاسے ہیں انہیں سیراب کر دو جانوروں کے سامنے سے بھی پانی نہ ہٹایا جائے جب تک کہ وہ اپنے مو خود سے نہ اٹھانے اگر کسی نے حیات پیغمبر نہ دیکھا ہو تو فرزند پیغمبر کا انداز دیکھ یعنی نیزہ بردار اتنے زیادہ ہیں دور سے دیکھنے پہ لگ رہا تھا کہ جیسے کھجوروں کا باغ ہو ساپ چلنے والے فرزند پیغمبر سے کہہ رہے تھے لگتا ہے کوئی بستی نظر آ رہی ہے جیسے جیسے قریب آیا ہر کا لشکر لوگوں کی نظر پڑی تو کہایے کھجوروں کے باغ نہیں تھے یہ نیزہ بردار سپاہی ہیں جو راستہ روکنے کے لئے آئے ہیں ان کے لئے بابا کی صیرت ہے جد کی صیرت ہے لیکن عزیزو ہر کا واقعہ ہم سب سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کسی کے اصلاح نیوہ ہی نہیں ہو جاتی ہے اگر حق کا ذرہ برابر بھی نور قلب میں باقی رہے تو اس مدھم چراغ کو تیز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر چراغ حق کل ہو چکا ہو تو اس کا جلانہ آسان نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھئے ورنہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا میں دو محرم سے لے کر کے روز آشور تک مسلسل امام حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں کسی کے گزار نہیں ہو رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سوائے چند لوگوں بھی جو تانیخیں نقل کی گئی ہیں اکثریت نہیں سننی ہے جب پوچھا فرزند پیغمبر سے بھئی ایک عام مبلغ اور ہے نا ایک عام نعصے اور ہے لیکن نبی کا نوازہ صاحبِ اسمت امام کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زبان سے نکلنے والے کسی لذب میں کوئی مسئلہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لذب حق کے لذب ہیں حقیقت بیان کی جا رہی ہے اب وہ آئے کریمہ جو مسلسل بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں یہ وہی ہیں کہ جن کا چراغِ حق گل ہو چکا ہے لیکن چراغِ حق گل ہوا تو کیوں اب اس کا جواب فرزند پیغمبر نے دیا جب کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر آپ مسلسل انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ان کے شکم حرام سے پور ہیں ان کے شکم حرام سے پور ہیں عزیزو ہم کہیں بھی زندگی گزاریں ہمیں اپنے غزاؤں کی طرف خیال لگنا ہے اپنے بچوں کے لئے خصوصی طور پر کیونکہ یہ بڑی جلدی جہاں بھی حلال لکھا ہوا دیکھا مان گئے صرف لکھا ہوا کافی نہیں ہوتا ورنہ بڑے دھوکے زمانے نے دیئے ہیں جنگ سفین میں بھی آپ نے دیکھا نا ہیٹ و پتھروں کو باندھ کر کے یہی کہا گیا ہم قرآن بلند کرتے ہیں اس سے فیصلہ چاہتے ہیں تو فریب دیا جانا یہ باطل کا انداز ہے صاحبان حق لئے یہ ضروری ہے کہ اتنی معرفت رکھتے ہوں کہ حق بیان کرنے والا امام کیا بیان کر رہا ہے لہذا یہاں امام حسین علیہ السلام نے جب بیدار کرنا چاہا تو جس کے قلب میں حق کا تھوڑا سا نور باقی تھا جس کے نتیجے میں جملہ کیا عدا کیا ہر نے جب امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ہر نے کیا کہا آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اگر کسی اور میں یہ جملہ کہا ہوتا تو میں بھی اسے جواب اسی انداز میں دیتا یہ محبت جناب زہرہ کی لو تھی جو قلب حرم باقی تھی جسے امام نے سیراب کر کے اور بہا دیا تھا اور جب محبت زہرہ کی لو قلب حرم میں پرمان چڑھنے لگی اور امام نے جملہ رشاد فرمایا وقت نماز آن پہنچا ہے میں اپنوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو اپنوں کے ساتھ نماز پڑھو تو حر کہتا ہوا نظر آئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نماز پڑھائیں اور میں الگ نماز پڑھوں یہ ہے امت کی اصلاح کا طریقہ جو کہتا کہ نبی کا لان مدینے سے چلا تھا اسی پہ عمل کر رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے جد اور بابا کی سیرت و کردار کے مطابق اصلاح امت کر رہا ہے یہاں تک کہ کربلا تک امام آ گئی دو محرم سے لے کر کے آشور کا دن ساتھویں سے پانی بند نہیں ہے پانی بند اسی وقت ہو گیا جب ترائی سے خیمیں ہٹائے گئے بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ساتھویں سے پانی خیام حسینی میں سب بڑے نہیں ہیں گہوارے کا سغر بھی سے قافلیں گئے اور تین برس کچھ ماں کی سکینہ بھی سے قافلیں گئے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ضعیف العمر افراد بھی ہیں ایسے بھی چاہنے والے امام کے ہیں جو جانتے ہیں کہ میرا زوف میری ناتمانی میری کمزوری اگر میں اسی انداز میں خدمت امام میں پہنچوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ تم ضعیف ہو گئے ہو تم پر سے جہاز ساکت ہے کیا کرتے ہوئے نظر آئے اپنی یہ بھوموں کو رومال سے اوپر تس کر باندھا کمر پہ پٹکا کسا تلوار کو کاندھے پہ رکھا اب چلے اس انداز کے ساتھ میں کہ امام بھی نظر کر کے یہ کہے ہیں یہ جذبہ فرزند زہرہ کہ ان اصحاب و انسار کی اس جذبے پہ نظر ڈالینا عمر نے انہیں کمزور نہیں بنا لیا ان کے ایمان نے انہیں اور قوی کر دیا حق کی راہ ہے اپنی جانے قربان کرنے کے لیے ان سے زیادہ اور کون ہے جو جذبہ رکھتا ہو اور اپنے قدم پہ مسلسل آگے بڑھا رہا ہو لیکن عزیزو یہ سب افراد کب تک تھے وقت زہر تک نماز زہر کے بعد عصر آنے سے پہلے سب رخصت ہو گئے نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسر دنہ سے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے سب رخصت ہو گئے صدا استغاثہ پر بھی ششمہیں کو لا کر کے امام نے آخری فیدیا پیش کر دیا اور جب امام رخصت ہونے کے لیے چلے ہیں مقتل میں پہنچے ہیں تو تین دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ زمانے میں اس سے پہلے اس انداز کی نہیں دیکھی ہے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے بعد جہاد کیا ہے بلکہ جہاد کرتے جاتے تھے نرگ عادہ میں داخل ہوتے جاتے تھے سروں کو پکڑ کے ٹکراتے جاتے تھے تنبار چلاتے جاتے تھے نیزے سے حملے کرتے جاتے تھے جب ترائی کے قنارے پہنچے تو آواز دی بھائیہ باس اٹھو اٹھ کر کے اپنے بھائی کی جنگ دیکھو تین دن کے بھوکے اور پیاسے کے جنگ دیکھو لیکن سدا نے یا ایتہا نفس مطمئنہ ارجنی کی سدا آئی یہ ہے رضائی پروردگاہ یہ ہے مقصد حق جب تک جنگ کرتے رہے کرتے رہے سدای علامان علافیذ بلند ہوئی خدر سے آواز غیبی اے نفس مطمئنہ اب پلکا تلوار نیام میں گئی بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا تیرو تبر نشتر چلے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر برسائے فرزند زہرہ زخموں سے چور ہو کر دشت بلا پر آئی ذرا آپ عزیزو یہ دستور زمانہ بھی ہے اور حکم شریعت بھی ہے اور فرمائیے گا اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو ہر مسلمان پر اس کا غسل و کفن دینا نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی ایک اسے انجام نہ دے دے ہر مسلمان پر ہر کلمہ گو پر نبی کلال زخموں سے چور ہوا شمر کا خنجر چلا کس طرح سے امام زمان آج بھی زیارت نحیہ میں گلیا کر کے یہ بیان فرماتے ہیں میرا سلام اس جب مسلمان پر جسے پسے پش سے زرب مار 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 کر کے زبا کیا گیا ہمارا سلام اس جب مسلمان پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خضاب کیا گیا جسے غاق کربلا میں غلطا کیا گیا اس امام مسلمان کی شہادت کے بعد اب وہ یتیم حسین جس نے اس سے پہلے یہ منظر دیکھا زادہ عرصہ نہیں گزرا صرف نوز الحج کو ایک ماہ بھی ہوں یہی تو دیکھا تھا جب چچا مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو یتیم مسلم کو بابا نے پلایا کانوں میں گوش مارے پنائے تھے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے تھے اور کہ بیٹی کیوں پوچھ رہی ہو کہ آپ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیش آ کہ بیٹی گھبرانا نہیں بھائی مسلم نہیں رہے تو ابھی حسین زندہ ہے اب سکینہ سے کوئی کیا کہے تمہارا بابا مارا گیا اے سکینہ لوگ آتو رہے ہیں پرسہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے کوئی کانوں کے گوش وار کھینچ رہا ہے کوئی مرخ سار پہ تمہ چھ مار تا ہے کوئی پش پہ تازی آنے لگ تا ہے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے سر سے ردا چھن گئی مقتل میں تہل لہی ہے ندا دیتی جاتی ہے امو میرے مدد کے لی آؤ چچا میرے مدد کے لی آؤ عزیز ایک شخص کی نظر پڑی کہ مقتل میں ایک بیٹی تہل لئی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہی ہے قریب آ گیا تہر جاؤ اور جناب سکینہ نے آبا دی دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگانا ہم اہل بیٹ ادھار ہے کسی غلط رادے سے میرے قریب آنا اس نے کہا نہیں میرے کوئی غلط رادہ نہیں ہے صرف تمہارے دامن کی آگ اٹھانا مقصود ہے آگے بڑھا بڑھ کر کے دامن کی آگ اٹھائی شہزادی نے شفیق پایا مقتل میں کون شفقت کرتا ہے اور شفیق کو پاتا ہے جناب سکینہ کہتی ہے کہ تجھے نجف کا راستہ بتا ہے اے شخص مجھے نجف کا راستہ بتاتے پوچھا بیٹی نجف جا کے کیا کرو گی کہ میرا دادا لی یہ مرچ سا ہے میں جا کے فریاد کروں گی نادا میرا بابا مارا گیا اے ازاد مجدو میں کربلا ارے اس پوتی کی منزل بھی نسل دادی نظر آتی ہے مہا فاطمہ زہرہ یتیم ہوئی پرسائی سی انداز میں دیا گیا یہاں سکینہ یتیم ہوئی پرسائی سی انداز میں دیا گیا جب کہ خدا نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا تھا عمل یتیم آفلا تقہار میرے حبیب کسی یتیم پر قہر مت ڈھانا مگر اہل بیت اتھار میں جب یہ زباد یتیم ہوئی ہے تو ان پر مسئیبتیں توڑی گئی جناب زہرہ نے خود اپنا مرسیہ پڑھا صبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا اور وقت رخصت آخری منزل پر پہنچاتے ہوئے امیر مومنین نے جملہ کہا اللہ کے حبیب میں آپ کی امانت آپ کے سپرد کر رہا ہو میں نہیں بیان کر سکتا کہ زہرہ پہ کون کون سی مصیبتیں گزرے ارے زہرہ خود اپنی مصیبتیں آپ سے بیان کرے گی بھائی سجاد کے ساتھ اسیر ہو کر کربلا سے چلی کوفہ ہوتے ہوئے شام تک پہنچ گئی قید خانہ شام میں بیٹھی رہتی تھی بھائی سجاد کیا ہم بھی کبھی وطن جائیں کیا ہمیں بھی کبھی رہائی ملے گی کیا ہم بھی جا کر جد کے روزے کو دیکھ سکے جس یتیم حسین کے دل میں وطن جانے کی تمنا تھی وہی امانت حسین قید خانہ شام میں حالم خواب میں بابا کو دیکھ کر جو بیدار ہوئی تو بے قرار ہو گئی گریہ شروع کیا سانی زہرہ نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو کبھو بھی اممہ بابا بیر خواب نے کہہ رہے تھے گھ برا ہو نہیں تمہاری مصیبت اطباب ہونے والی ہے تم مجھ سے بہت جل ملے والی ہو یہ جنلہ سننا تھا سیدانیوں میں گریہ بفا ہوا سجاد تو قبر پہنچی یزید تک پیغام پہنچا سر حسین قید خانے میں آگیا تشت چلا میں رکھا ہوا رومان پڑا ہوا سجاد کی خدمت میں سر پیش کیا گیا امام سجاد کہتے میری پہن بابا کو یاد کر رہی ہے اور تم غزہ کا احتمال کر رہے ہو تمہیں نزا نہیں چاہیے لانے والے لگا یہ نزا نہیں ہے تمہارے بابا کا سر ہے سجاد میں بابا کے سر کو سبھالا سانی سہرہ کے قریب آئے وہ بھی امام یاد ان نے بابا کا سر پھین جائے شاید سکینہ کو سکون میں جائے جیسے ہی بابا کا سر بیٹی کی آوش میں آیا رخصہ پہ رخصہ دیئے بابا یہ رخصہ پہ ظالم کے ظلم کے نشان بابا کا گو بھٹی ہوئی لگے اے بابا جب کبھی آپ کو یاد کیا عشقی آنا مجھ پر ظلم ڈھایا پہن کرتے کرتے سکینہ خام موش ہو گئی شہزادی زینب آگے بڑھی اب جو شان کو ہلایا تو من تڑھل گیا تڑب گئی سجاد بھائیا کی امانت ہم سے بچھڑ گئی ہے غسلوں کفن کا احتمام کیا گیا عزیز و خدا کسی بھائی بھائی مجھو جو سجاد پر آیا بھائی بھائی سجاد اس لئے قبر کے قریب جو جملہ پہلے علی کا تھا اے حبیب خدا اللہ سہرا بیان کرے گی ان پر کیا گزری علی مرتضا نے جملہ کہا تھا علی ابن الحسین لحد کے قریب پہنچے بابا میں سکینہ کی افازت بابا بابا آپ کیسے پرد کر رہا دوں خود سکینہ بیان کرے گی ان پر کیا کیا مصیبتیں گزری کوہرام بپا ہوا ماتم شروع ہوا لیکن عزیزو جب قید خانے سے رہائی ملی لٹے ہوئے سامان واپس آئے سانی زہران چادریں اٹھا کر کے ایک ایک بی بی کو دینا شروع کیا ایک ننہی سی چادر فرش عزا پر گری سانی زہران چادر سکینہ لیا شام کی عورتوں آؤ چلو قید خانے شام چلتے ہیں بی بیوں کو لے کر آگئی چادر سکینہ کو قبر سکینہ پر ڈال دیا بیٹی تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا ہم تمہاری ردا لائے ہیں اے سکینہ ہمیں رہائی مل گئی ہم وطن جا رہے ہیں کیا تم وطن نہ جاؤ گی ممکن ہے قبر سکینہ سے ندائی ہو وہ بھی اما خدا حافظ جب مدینے پہنچنا تو نانا کو سلامت کرنا لیکن عزیزو شہزادی زینہ جن کے سپرد بھائی نے بیٹی کو کیا تھا شاید وہ کہہ رہی ہے زمان بے زبادی سے اے شام کی عورتوں بھائیا کی امانت تنہا ہے میں تم سے وسیعت کر رہی ہوں جب تک میں واپس نہ جاؤں تم اس کا خیال لکھنا جب کبھی قید خانے کی طرف سے تمہارا گزر ہو ارے قید خانے میں آ جانا سکینہ کو بڑی وحشت ہوتی تھی تاریخی سے ارے ایک شمہ قبر سکینہ پہ روشن کر دینا اللہ علا لانت اللہ حالا لقابل سالمین سیالم الذین دلموا ایاما مقرابی انہا للہ و انہا لینا موسیقا 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 موسیقی